دو رکت نماز ہوگی کوئی اقامت نہیں ہوگی کوئی ازان نہیں ہوگی ریکٹ اللہ اکبر کہہ کر آپ اس نماز کو شروع کریں گے اور پہلی رکت کے اندر سورت العالی پڑھنا اور دوسری میں سورت الغاشیہ پڑھنا سنت ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے مشکات میں 840 اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے مشکات میں 841 وہ 840 تھی مشکات میں یہ 841 ہے کہ عید الفطر اور عید الازحاب میں سورہ قاف پارہ نمبر جو 26 میں ہے اور سورت القمر پارہ نمبر 27 میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ساتھ دیتا ہے اور جمعہ تو ہمیں تو ہمیشہ ہی سورت العالی اور سورت الغاشیہ ہے اور اس طرح سے عیدین کی نمازوں میں بھی ایک ویلڈ موجود ہے تو دو رکت نماز ہوگی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بانے جائیں گے سنا پڑھی جائے گی سنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ دونوں تمہارے سے باندھ لیے جائیں گے ہنفی چھوڑ دیتے ہیں اگر کوئی چھوڑ بھی دے خیر ہے مہارے نزدیک تو چھوڑنا باندھنا دونوں ہی ضابط ہیں ہم تو متلکن بھی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائن ہیں تو آج جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے وہ چھوڑ دیا کرے جو باندھ کے پڑھ رہے وہ باندھ لیے کرے دونوں کام کیا جا سکتے ہیں پھر دوسری تقبیر کے بعد بھی اللہ اکبر اور اس میں امام کو چاہیئے اتنا لمبا اللہ اکبر نہ کہے وہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اگر پہلی والی تقبیر تھی نماز شروع ہو تو نماز شروع ہی نہیں ہو تو مقتصر اللہ اکبر پہلے والا ہنا چاہیئے اللہ اکبر اللہ اس طرح لمبا کر دیں پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے تو پہلے اللہ اکبر تو ضرور چھوٹا کہا کریں تاکہ نماز شروع ہو جائے بیچ والے آگے پیچھے بھی ہو جائے نماز ہو جائے گی لیکن پہلے والا اگر امام سے پہلے ہو گیا نماز شروع ہی نہیں ہو گی تو دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بانے اس طرح سات تکبیریں اس کے بعد امام آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ اس کے بعد سورہ الاعلا پڑے گا اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا اور پھر اسی طرح سے نارمل نماز پھر دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہوگے سورہ فاتحہ کی قرآن نہیں شروع کرے گا بلکہ پہلے پانچ تکبیرات وہ کہے گا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندے گا پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ چوتری دفعہ پانچویں دفعہ اور پھر بسم اللہ کہہ کے سورة الفاتحہ اور پھر ساتھ سورة الغاشیہ پڑے گا یا سورہ قاف اور سورة القمر بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں سے ہی مسلم کے اندر موجود ہیں الحمدللہ یہ نمازِ عیدین کا طریقہ ہے اور عید الفطر اور عید الاضحا دونوں کے لئے یہ طریقہ ہے اور میں حیران کون بات آپ کو بتاؤں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے جب آلِ عمیہ نے عزت عثمان کے دور کے اندر یہ آپ کو پتہ ہے تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے باقی آہستہ یہ تو حضرت علی نے دوبارہ سنت جاری کی بخاری مسلم میں آتا ہے جنگِ جمل کے بعد جب بسرہ کلیر کروایا تو نماز پڑھائی مولا علی نے وہاں پر عمران بن حسین نے تابعی کا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھے علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے آپ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ عبر کہتے تھے اور رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکل حمد کہتے تھے یہ حضرت عثمان کے گورنوں نے ختم کر دی تھی یہ سنت تو یہ زندہ کی حضرت علی نے اپنے دور کے اندر اور پھر آلِ عمیہ زید میں جب یہ کام کرتے تھے بخاری مسلم میں آتے ہیں حضرت ابو حریرہ پھر کہتے تھے اللہ کی قسم آلِ عمیہ کے لوگوں کو میں تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں میں نے وفات تک آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک نماز کا آغاز اللہ عبر سے کرتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے اللہ عبر کہتے ہیں رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ علی من حمیدہ ہر اٹھک بیٹھک بھی اللہ عبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ علی من حمیدہ اور اس میں الفاظ ہیں وہ اپنی وفاد تک اس طرح نماز پڑھتے تھے یہی حضرت ابو حریرہ جو اور وفاد تک حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں ان سے صحیح سنت کے ساتھ اور سنت بھی گولڈن جین ہے الموتہ امام مالک کے اندر حدیث کی پہلی کتاب روح ارز پہ گولڈن جین ہے حضرت ابو حریرہ کے پیچھے امام نافے نے پڑھی ہے نافے عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے اور امام ہے اور نافے سے امام مالک نے بیان کی ہے کری نہیں ہے امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافے سے سنا اور نافے کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ کے پیچھے عید کی نماز پڑھی تو انہوں نے پہلی رکت میں کرات سے پہلے ساتھ تک بھی رات کہیں اور دوسری رکت میں کرات سے پہلے پانچ تک بھی رات گولڈن جین الموتہ امام مالک میں امام ابو حریرہ یہ امام انیفہ یہ امام شافی امام عمرنبل امام شافی امام مالک اور امام بخاری امام مسلم نہیں امام ابو حریرہ اور آج بھی ان دونوں استاد شاکردوں کی قبریں وہ ساتھ ساتھ ہیں بقی اغرکت میں امام نافے کی جو قبر ہے اس کے بالکل پیچھے امام مالک کی قبر ہے دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں استاد شاکرد اور امام مالک امام مالک کے استاد ہیں امام نافے امام نافے اور امام مالک کی قبریں وہ ساتھ ساتھ ہیں بقی اگرکت میں اور امام نافش اگرد ہیں عبداللہ ابن عمر کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ کے بیچے نماز پڑھی ہے عید کی الموتہ امام مالک میں عید کی نماز کا چپٹر کھول لیں اور دیکھ لیں کہ یہ بارہ تکبیر آتی ہیں پوری دنیا کے اندر بارہ تکبیر آتے ہیں سوائے ہنفیوں کے تو میں کہتا ہوں چلے یہ چھے بھی ہیں ان کے ساتھ پڑھیں تو آپ چھے کے ساتھ بھی شکر کریں انہوں نے رفعہ دیم تو کسی مانے کیتا ہے زید چھڑی ہے اپنی تھوڑا انہوں نے بھی رحم کھاؤ تو پڑھ لیا کریں کیونکہ سنت ہی ہے ظاہر ہے کہ فرائض نہیں ہے بیسک سٹیکچر جو ہے نماز کی وہی ہے